شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اکامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اتمنان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ بس تم جو پالو پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو بخاری مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ازام دینے لگے چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے